بسم اللہ الرحمن الرحیم جو نو جون بکلا ہیں ان کو ڈس ہارٹ کرنے کی کوشش کیا ہے آوٹ آف سلیبس پیپر دیا گیا ہے اور یہ جو پریکٹس والے بکلا ہیں ایمن جو پیپر بنانے والے لوگوں شاید ان کو بھی یہ سال کرنا نہیں آتا تھا اتنا ٹیکنیکل پیپر جو ہے اور ہائی کورٹ کی پریکٹس کے ریلیٹڈ کوئیسٹین جو ہے یو اس لاگ ایٹس کے اندر ڈالے گئے ہیں انگلیش کے جو اس کی جو پورشن تھا وہ بھی بڑا انتہائی سخت قسم کا تھا اس کے اتنے مشکل سوال آتے جو کہ ایک ایم ای انگلیش کوالیفائیڈ پرسن بھی اس کو نہیں کر سکتا آوٹ آف سلیبس پیپر دیا گیا جان بھوچ کر بکلا کی جو سٹرنٹ ہے اس کو قرب کرنے کے لیے ان کو کم کرنے کے لیے یہ ایک سٹیٹیجی جو ہے گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں وہ ایمپوز کر رہے ہیں تاکہ بکلا کو اس فیلڈ کے اندر آنے سے روکا جائے اور لڑکوں کو جو نئے ینگ سٹار آ رہا ہے ان کو بیروزکار گیا جائے تو ہم یہ اتجاجن جو بکلا ہیں ہم یہ دیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ جو پیپر ہے اس کی ایڈیشنل جو مارکس ہیں وہ دیے جائیں اور جو ہماری بار کونسلز ہیں ان کے اوپر شدید میں اتجاج کرتا ہوں ان کے کردار کے اوپر پنجاب بار کونسل ہے سندھ بار کونسل ہے بلوچستان کے پی کے تمام بار کونسل جو ہمارے وورٹ سیلیکٹ ہو کے جاتے ہیں انہوں نے یہ سب سے بڑا ظلم کیا اور پاکستان بار کونسل بی اس کے اندر اتنی ہی ملویس ہے کہ جتنی یہ لوکل بار کونسلز ہیں تو یہ بڑے نمیلگان جو پاکستان بار لیول پر کام کر رہے ہیں جو ہماری سپریم کورٹ بار ہے جو ہماری ہائی کورٹ بار ہے یہ تمام اس ظلم کے اندر ملویس ہیں اور ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہم جو نیچے دیسٹیک لیول کے اوپر جو بکلا ہیں ان سے ووٹ لے کر یہ ممبر پنجاب بار بنتے ہیں اور ممبر پاکستان بار بنتے ہیں اور ہمارے ہی مفادات کے خلاف وہاں پہ یہ قانون سازی کر رہے ہیں تو ہم اس کو امیڈی ایٹ بطور احتجاجن ریکویسٹ بھی اپنے احتجاج بھی پیش کر رہے ہیں اور اپنا یہ بھی ہمارا ایک پر زور مطالبہ بھی ہے کہ یہ جو لاکیسٹ ہے اکارڈنگ ٹو ایلیل بی سیلیبس جو ہے کنڈکٹ کیا جائے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس کی جو سسٹم ہے پیپر کا وہ ہونا چاہیے اور دوسرا ہمارا اس کے اندر مطالبہ یہ ہے تو متعلقہ جو بار کونسلد ہے پنجاب کی ہے یا سندھ کی ہے یا کے پی یا بلوچستان کی ہے یہ ان کو چاہیے کہ یہ وہ کلا کا ٹیسٹ کنڈکٹ کریں اور لاکی متعلق ویسٹن دونے چاہیے یہ کونسا طریقہ ہے کہ آپ نے ایک ایلیل بی کی ڈگری دے دی اس کو گریجویشن جو ہے وہ اس پاس کرنے کے ایک ڈگری بھی دے دی اور اس کے ساتھ ایک نجائد اور ٹوٹلی جو ہے وہ ایک انجسٹیفیکیبل جو ٹیسٹ ہے لاگ ایٹ کے نام پہ آپ جناب یانگ بکلا کا مستقبل جو ہیں وہ ڈار کر رہے ہیں اب لڑکوں نے دوہزار اٹھارہ سے جو ہے ایلیل بی پاس کیا اور تین سال کے بعد ایک دفعہ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے اور لڑکے اگر اس میں سے ٹراب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا ایک سال ضائع ہو جاتا ہے تو ہماری یہ بڑی پردور مطالبہ ہے تو جو یانگ بکلا ہے اس کے اندر ان کا جو مستقبل ہے وہ تاریخ کیا جا رہے ہیں اور دوسرا جو بکلا کی سٹرنٹ ہے اس کو کم کرنے کی ایک یہ سازش کی جا رہی ہے تاکہ اس فیڈ کے اندر جو نوجوان بکلا ہے وہ آئی نہ سکیں اور اس کے اندر ہمارا نیکسٹ جو ہے اگر اس کے اوپر کوئی قانون سازی نہ کی گئی بارکونسل کی طرف سے تو آنے والے دنوں کے اندر یہ ایک بڑی جو احتجاجن تاریخ ہے اس کی جو تحریک ہے وہ تحریک کی شکر اختیار کر جائے گی اور ہم اس تحریک آغاز کریں گے نوجوان بکلا کے لیے ان کے حقوق کے لیے ہم کسی طور پر بھی خموش نہیں رہیں گے اور جو منافقانہ رویہ ہے بارکونسل کا یہ ہم نے میڈیا کے سامنے اور پوری قوم کے سامنے اور پورے اداروں کے سامنے یہ رکھنا ہے کہ ینگ بکلا کے سامنے جب آتے ہیں تو اور باتیں کرتے ہیں جب یہ ممبر دلیکٹ ہو جاتے ہیں پاکستان لیول پہ یہ پنجاب لیول پہ تو اس وقت ان کا رویہ اور ہو جاتا ہے اس وقت یہ جوڈیشری کے ساتھ مل کر بکلا کو دپانے کی کوشش کرتے ہیں بکلا کا جو حق ہے ان کو دپانے کی کوشش کرتے ہیں بکلا کا جو ینگ بکلا جو اس فیڈ کے اندر آنا چاہتے ہیں ان کی راستہ جو ہے وہ بند کرنا چاہتے ہیں تو کانسٹویشن آف پاکستان جو ہے وہ کلیرلی ڈیفائنڈ ہے کہ کسی بھی جو فیڈ کے اندر کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے کوئی آگے ایڈوانس کرنا چاہتا ہے تو اس کو نہیں روکا جا سکتا تو ہمارا یہ حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ ہے کہ وہ اس کے اندر ہوش کے ناخن لیں اور بکلا کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے یہ بارکم سردہ اور حکومت مل کر ایک نجائد جو ایک سیاسی پراپوگنڈا بنا رہے ہیں اس کو روکا جائے اور نو جو آن بکلا جو ہے جو اس فیڈ کے اندر آنا چاہتے ہیں ان کو بھرپور جو ہے مواقع ملنے چاہیے کہ وہ اپنے بیسٹ کیریئر کے لیے جو ہے اس فیڈ کا اتخاب کریں اور آگے اپنا جو ہے مستقبل جو ہے وہ اپنا روشن مستقبل جو ہے بطور بکیر بطور جد یا بطور پراسیکوٹر بطور اٹارنی جس بھی فیڈ میں ان کا اپنا جانے کا ارادہ ہے وہ جا کے اپنا نام پیدا کریں تو یہ تمام میری گزارشات ہیں جو ینگ ہوکلا کے ساتھ ہماری دلی خواہشات ہیں کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے یہ جو لاگ ہے ٹیسٹ ہوئے ریسنٹ اس کو بھی دوبارہ سے یا تو لاگ کی طریقے کے ساتھ اس کو دوبارہ کنڈکٹ کیا جائے یہ اس کے ساتھ ایڈیشنل دس سے پندرہ جو انرائیلیمٹ پویسٹن ہے پندرہ کے نزدیک جو اس ٹیسٹ کے اندر انرائیلیمٹ پویسٹن ہے جن کا ایڈیشنل بی کے سٹورڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو ان کو ان کے ایڈیشنل گریس مارکس جو ہیں سٹورڈ ہیس کو دیا جائیں تو انہی گزارشات کے ساتھ میں اپنا یہ بقام جو ہے جناب آپ کے سامنے رکھتا ہوں آج کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ